ایک چمچ اچھا رہا ہے یہ ڈال لیں گے دیگی بریانی کے دیگی مسالے جناب یہ فائل پیپر اماز بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ فائل پیپر سے کور کر رہے ہیں جس کے دہوں نہ ان کے جناب دیکھو او مائی گورڈ نہ آپ لوگ نے تیل گرم گرم میں توڑ کے دکھا رہا ہوں آپ کو دیکھیں کتنا سوفٹ ہے اور یہاں پہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اماز اور آپ دیکھ رہے ہیں جناب آج میں آپ لوگ کے لیے ایچ سپیشل دیگی بریانی کے ریسپی لے کے حاضر ہو چکا ہوں کیا آپ بھی بنانا چاہتے ہیں جھٹ پٹ بریانی کیا آپ بھی مزے دار اور دیکھ جس تا دیکھوں میں بنتی ہے جس تا دیکھ سوالی ہے جب آپ گھر میں بریانی آتی ہے آپ بڑے خوش ہوتے ہیں اور بڑے مزے سے کھاتے ہیں آپ بھی کیا کھانا چاہتے ہیں تو آپ صحیح پلیٹ فارم پر اور صحیح ویڈیو پر مجود ہے جو بنا اور ٹائم بیش کے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بہت ایزی ہے بہت سمپل طریقے سے بنانا سکا ہوں گا جھٹ پٹ بنائیں گے سٹیپ ٹو سٹیپ میں گاڑ بھی کروں گا کیسے کیسے بنائیں گے ویڈیو چھ لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیے گا دیکھ بریانی کے دیکھیں مسائلے ہیں جہنب یہاں پر دیکھ لے جو چیزیں میں دکھا رہا ہوں میں نے روست کر رکھ لیا ہے چاہی میں بچیا لیا سیف کر لیا جب اس لیے سب سے پہلے زیرہ میں نے روستیپ لیا ہے ایک چمچ اس کے بعد سوکا دھنیا�� ?? روستیڈ اور یہاں پر میرے پاس سومپ ہے ایک چمچ یہاں پر میرے پاس پانچ ادد علائچیاں ہیں یہ لئی ہیں اس کے بعد یہاں پر میرے پاس دیکھ سکتے ہیں ادرک کے دو انچ کے ٹکڑے تھے بڑے بڑے وہ میں نے کارچ لیا ہے یہاں پر میرے پاس ایک گٹی لسن کی تھی وہ کارلیا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں مرچیں 8 سے 10 میرے پاس مرچیں ہیں اور یہ سب سے پہلے آپ نے مکسی لے آئیں گے اس میں ساری چیزوں کو ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن وآہی اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گا مکس گرم مسالہ ایک چمچ بھر کے حلدی ہافٹی سپون نمک وان ٹی سپون سوری نمک وان ٹی بل سپون اور یہ بھی وان ٹی بل سپون میرے پاس سورک والی میرے پاس یہاں پہ میں پاس نیشنل والو کا بمبئی بریانی مسالہ ہے یہ میں دو چمچ ڈال دوں گا بسم اللہ الرحمن وآہی یہاں پہ فورٹ کلر ٹو پنچ اب میں ساری چیزوں کو اچھے سے گرینڈ کر لوں پھر ملتا ہوں مسالہ اچھے سے پیس لیا اور یہاں پہ میں نے اپنے مرچے اور ادرگ بھی پیس لیا اور یہاں پہ میں پاس ایک کلو چکر جس کو میں نے اچھے سے واش کر لیا چکر آپ اپنی پسند سے بھی لے سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس پہ مسالہ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن وآہی اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ لسل اور مرچے اور ادرگ لسل اور ادرگ کپٹلے سور مرچوں کا ہاف ٹیبل سپون چیلی فلیک اور سپیشل چیز بریانی کی جان جناب یہ ڈالیں گے ہم لوگ اچھار یہاں بھی میرے پاس بسم اللہ الرحمن وآہی اور ساتھ ہی دو چمچ میں کو ککنگ آل کے ڈال دوں گا بسم اللہ الرحمن وآہی اور سکوچے سے مکس کر لیں گے پٹا پٹا اب میں اس کو چھوڑ دوں گا آدھے گھنٹے کے لیے میرینیشن لگ گی آدھے گھنٹے کے بعد ملتے ہیں یہاں پہ میں نے رکھ دیا ہے پانی بریانی کے لیے جس میں زیرہ ڈال دیا ہے میں نے کالی مرچے ڈال دیا ہے تیز پار ڈال دیا ہے بڑی لائچی ڈال دیا ہے چھوٹی لائچی ڈال دیا ہے اور نمکیں تین چمہ ڈال بادیانی کے پھول ڈال دیا ہے اس میں دو چمچ میں گھی ڈال دیا ہے چاولوں کو کھلا کھلا رکھے گی اور اس کو کور کریں گے اور بوالانی کا ویٹ کریں گے پھر چاول ڈال دیا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہوں میرے پیاس براؤن ہو رہے ہیں میں نے تین میڈیم سائز کے پیاس کٹ کے اس پہ گھی میں ڈال دیا ہے گرم کرم اور اس کو ہم فرائے کر لیں گے اچھے دیکھے ہو رہے ہیں یہاں پہ چکن کو اور اس کو ایک گھنٹہ ہو گیا میرے نیشن لگائے کو اور اب یہاں اس جانب ایک چمچ میں نے ڈال دیا ہے اس کو گرم کردیا ڈال دیں گے بسم اللہ الرمان ہے اپنا ٹکر اس کو اچھے سے اپنیش کرنے اس کو اچھے سے کوک کرلوں گا میں یہاں پہ خشبو اچھی سے آنے لگ گئی یہاں پہ چکے ہوں یہاں پہ ٹماٹرو کا پیس ہے دو Mitch dist ونت میرے پاس پیس ہے یہ ڈاہاں لیں گے بسم اللہ الرحمن وآہین لوگ کر لیا یہاں پہ میرے پاس ایک پیالی دیں گے جس کو میں نے پھینٹ لیا یہ ڈال لیں گے بسم اللہ الرحمن وآہین اچھی سے مکس کر لیں گے دیکھ والی پیلیں گے آپ لوگوں گھر میں چھوٹے برتنوں میں رہے کے دیکھ جیسے مزاجناب چس کے ساتھ ہی جو برونگیا تھا پیاز وہ ڈالیں گے اور اس کو مکس کریں گے میں ہلکی سی اپنی حائر کر لوں گا بینہ تیل گائے برینیا جھم بنا دیں گے دیکھیں گے آپ لوگ بھی اب اس کو کور کریں گے اس کو دم دیں گے صرف دس منٹ پہ دس منٹ کے بعد ملتے ہیں کیونکہ یہ پانی چھوڑ دے پھر چلے جی بسم اللہ الرحمن وآہین لٹ کو ساتھ پہ کریں گے اوہ مائی گوڈ یہ دیکھ سکتے ہیں چکن نے پانی چھوڑ دیا ہے اور ٹماٹروں میں نے دو ٹماٹر دیا تھے سابت کٹے ہوئے ہیں جس کو پساند ہے وہ کٹ کے ڈال سکتا ہے اور دہیں اور چکن نے پانی چھوڑا اس میں چکن گل بھی گیا ماشاءاللہ سے اور یہاں پہ چاوڑ ابھی ہلکی سی گریوی ہے ہلکا سا پانی ہے اب یہاں پہ جو چاوڑ میں نے باول کیے ہیں دیکھ سکتے ہیں کلی فلیم میری میڈیم رہے گی بسم اللہ الرحمن وآہین چاوڑ میں نے چاوڑ باول کیے تھے میں نے ٹکنگوئل ہے اس کو میں سائیڈوں پہ ڈال دوں گا اور درمیان میں بھی ڈال دیں گے یہاں پہ زردہ کلہ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن وآہین ایک ساڑ میں نے زردہ کلہ ڈال دیں گے ایک ساڑ میں نے چھوڑ دیا ہے جو میں نے سائیڈ چھوڑی ہے اس پہ ہم پیاس ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن وآہین یہ دیکھیں جی موہ میں پانی آیا ہوگا اس کے بعد میں اس میں ڈال لوں گا دھنیا اور پدینہ اور کوریانڈر اور بینٹ لیف کٹا ہوا اس کے بعد میرے پاس یہاں پہ لہمان یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ مرچیں کٹی ہوئی یہ دیکھیں مرچیں کٹی ہوئی تین سے چار عدد یہ ڈالیں گے اور اس کو ہم رکھ دیں گے ڈامڑی فلیم پہ چلے جی اب میں اس کو کور کروں گا فائل پیپر یہ دیکھیں جی فائل پیپر اماغ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ فائل پیپر سے کیوں کور کر رہے ہیں اور جناب آپ لوگ کے پاس پون ہے تو فونوں ساتھ کیجئے کور میں فائل پیپر سے کرنا آپ کو بتا رہا ہوں جدید طریقے سے میں نے کر دیا آپ پاس نہ ہوں فائل پیپر پونے سے بھی کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں اب ہم اس کو دیں گے پانچ منٹ دم یہاں پہ داس منٹ ہو چکے ہیں آگ میں نے بند کر دیا دو منٹ ایکسٹرا ہو گئے ہیں یعنی کہ بارہ منٹ ہو گئے ہیں اس لئے میں بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ جب میں نے دم اس کا کھول لوں تو اس کے اندر سے جو ٹیسٹ فلیور ہیں وہ اس کے اندر ہی رہیں بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم چسکے تھے ہوں نہ ان کے جناب دیکھو او مائی گوڑ نہ آپ لوگ نے تیار لگانی نہ آپ لوگ نے کچھ محنت کرنی انشاءاللہ آپ لوگ کو ہنڈرٹو ٹین پرسنٹ ملے گی بریانی دیکی سٹار کی بینہ اپنی محنت لگائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سرف کر لیں گے او مائی گوڑ چسکے اگر آپ کو لگتا ہے میں نے آپ کو یہ نئی چیز سکائی ہو منفریج سکائی ہو تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں یہ دیکھ سکتے کلر لک وائز اور یہاں پہ نکال یہ ساری دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ چکن ٹینڈر چکن جوسی ہوا ہوگا چکن سوفٹ ہوگا یہ دیکھیں گرم گرم میں توڑ کے دکھا رہا ہوں آپ کو دیکھیں کتنا سوفٹ ہے اور یہاں پہ مکھن ملائی جیسا چکن مکھن ملائی جیسا چکن اور یہاں پہ اس کی لک فائنل دیکھ لیں آپ لوگ الحمدللہ الحمدللہ دے گی بریانی ہو چکی ہے ریڈی امید کرتا ہوں بریانی کی ریسپی تو آپ کو مزیدار لگی ہی لگی ہوگی آپ لوگ کو میرا چینل سبسکرائب کر بھی دیا ہوگا امید کرتا ہوں اپنا اور اپنے پیاروں کو خیار رکھے گا مجھے اور میٹین کو دیجئے اجازت اللہ حافظ